بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمْ أَنَّهُ قَرْ سَبَقْ أَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورِ مُسَنِّف رحمت اللہ علی نے ایک اور احتراز والی صورت کو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اب لوگ اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہو کہ جب مذکورہ اسم جو ہے وہ ایسی جگہ میں واقع ہو کہ اس کے بعد عمر ہو یا نہیں ہو تو وہاں اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ مختار کیا ہے فِي مَا قَبْلِ الْأَمْرِ وَالنَّهِ پانچ صورتیں اب لوگوں نے پڑھ لی تھی جہاں پر نصم مختار تھا اس میں سے سب سے آخری صورت تقریبا یہی تھی کہ مذکورہ اسم کے بعد کیا واقع ہو زیدن اضرب ہو اور زیدن لا تضرب ہو یہ مثال اب لوگوں نے پڑھ لی تھی یہ صورت واقع ہے ازانیت وزانی فجلدو میں کہ ازانیت وزانی یہ ایک اسم ہے عطب کے ساتھ اور اجلدو اس کے بعد عمر آ رہا ہے اس کے بعد کل واحد من ہما یہ ہما ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یا کل واحد یہ جو ہے یہ کل واحد اس کے مطالق ہے کل واحد سے مراد یہی ازانیت وزانی ہی مراد ہے لہذا اس میں عمل کی وجہ سے یہ ازانیت وزانی میں عمل نہیں کر رہا تو یہ ما اضمرا والی ساری بات اس کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ ایک اسم ہے اور اس کے بعد مذکورہ اسم ہے اور اس کے بعد فعل عمر واقع ہے تو مذکورہ اسم کے بعد جب فعل عمر واقع ہوا تو اعراب کیا ہونا چاہیے نصب کا مختار ہونا چاہیے بات سمجھا گئی دوبارہ سن لیں اس سے پہلے ہم نے قائدہ پڑھ لیا سورت پڑھ لی کہ جی پانچ سورتیں ایسی ہیں جس میں مذکورہ اسم پر نصب و مختار ہے ایک سورت ان میں یہ تھی کہ مذکورہ اسم کے بعد جب عمر واقع ہو جائے اس مثال میں عمر واقع ہے ازانیت و وزانی کے بعد کیا ہے اجلیدو کیا ہے اجلیدو لہذا یہاں پر بھی نصب و مختار ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف جو قرآن حضرات ہے قرآن حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پر رفع ہی پڑھیں گے اور قرآن حضرات کا جس روایت پر اتفاق ہے جس اعراب پر اتفاق ہے وہ قرآن ہے وہ کیا ہے قرآن ہے لہذا اب دو چیزیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ایک تو یہ ہے کہ اہل ناہو کا ایک قائدہ اور ذابطہ دوسرا قرآن حضرات کا اتفاق کہ بھائی یہاں رفع ہی پڑھیں گے یہاں رفع ہی ہے رفع کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے اللہ یہ کہ ایک روایت شازہ ہے جو قاری صاحب ہیں عیسیٰ ابن عمر ان کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جی نہ سب پڑھیں گے تو وہ ایک شاد روایت ہے لہذا قرآن ہے تو جو قرآن حضرات ہیں تو ان کا اتفاق ہے اس بات پر اب قرآن حضرات کا اتفاق مطلب وہی قرآن ہے جس پر قرآن حضرات کا اتفاق ہوا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے تو ایک طرف قرآن کی آیت دوسری طرف اہل نہوں کا کیا ہے اب یہاں سے ہٹنا محال ہے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس پر جو روایت پڑھی جا رہی ہے جو احراب پڑھا جا رہا ہے اس سے ہٹنا کیا ہے وہ محال ہے اس میں تو کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے دوسری طرف اہل نہوں کا قائدہ اور ضابط ہے لہذا اہل نہوں نے اس موقع پر اپنے قائدے کو بھی بچایا ہے اور قرآن پاک کی اس قرآن کو بھی انہوں نے کیا کیا ہے بچایا ہے لہذا انہوں نے یہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ ہیلے بنائے ہیں کیا کیا ہے ہیلہ بنایا ہوا ہے کہ کس طرح یہ آیت اور جو ہے وہ مذکورہ قائدے سے نکل جائے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے اور یہ جو مذکورہ صورت ہے یہ چونکہ اس قائدے پر مکمل طور پر فٹ نہیں آ رہی اس وجہ سے یہاں پر وہ والے صورت جاری ہی نہیں ہوگی جو آپ لوگوں کو پڑھائی ہے اس سے پہلے کہ جی مذکورہ اسم پر اگر کیا ہو جائے مذکورہ اسم کے بعد اگر نہیں آ جائے امر آ جائے تو اس پر نصب مختار ہے یہاں وہ والا قائدہ جاری ہی نہیں ہو سکتا بات سمجھ آئی اعتراض کیا ہوا پتا چلا کہ جی مذکورہ اسم کے بعد امر ہے نصب مختار ہونا چاہیے ابھی آپ لوگوں نے یہی قائدہ پڑھایا دوسرے طرف اہلے جو ہے وہ قرآن کا قرآن حضرات کا قرآن سبعہ کا اس بات پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ جی یہاں پر کیا ہے رفعہ ہی ہے نصب کی کوئی گنجائش نہیں اب وہ کس انداز سے اس کو مذکورہ قائدے سے نکالتے ہیں اس میں آگے جو ہے وہ مذاہب ہیں پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لو پھر آگے دیکھتے ہیں وَعَلَم یہ بات جان لیں اَنَّهُ قَدْ سَبَقَ کہ یہ بات گزر چکی اَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ کہ مذکورہ اسم اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ جب اس سے اعراض کرنے والا فیل زمیر یا متعلق کے ساتھ امرًا وہ امر ہو یا کیا ہو نہیں ہو فَالْمُخْتَارُ فِيهِ النَّسْبُ تو اس میں مختار نسب ہے وَظَاہِرُ اور ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى کہ بے شک اللہ تعالی کا یہ فرمان اَذْزَانِيَتُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلَّتٍ کہ زناکار مرد و عورد ان دو میں سے ہر ایک کو کورڑے لگاؤ کتنے داخلون یہ آیت داخل ہے تحت هذه القاعدہ اس قاعدہ کے تحت مَعَا أَنَّ الْقُرَاءَ السَّبْعَ وَاحُسَادِ اس کے قرآنِ سَبْعَ اِتَّفَقُوا انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر فیہِ عَلَى الْرَفْعِ کس پر ہو اِلَّا فِي رِوَائَتٍ شَازَدٍ مگر ایک شاد قرآت میں شاد روایت میں عن بعض ہم ان میں سے باز میں فَاسْتَرَّ النُّحَاتُ لِهَادَ النَّحْوِ حَضْرَاتُ مجبور ہو گئے اِلَا أَنْ تَمَحَلُو اس بال کی طرف کہ وہ حیلہ کرے لے خراجی ہی اس کو نکالنے کے لیے عنہ ذہِ القاعدتی اس مذکورہ قائدہ سے لَأَلَّا يَلْزَمَ اتفاقُ الْقُرَى تاکہ قرآن حضرات کا اتفاق لازم نہ آئے غیر مختار پر ٹھیک ہو جائے گا اگر نہ بھی کہیں کہ یہی قائدہ ہے اور یہ مثال مکمل طور پر اس قائدے پر فٹ ہے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے نصب مختار ہونا چاہیے رفع غیر مختار ہونا چاہیے اگر ہم یہ قائدہ مکمل طور پر یہاں پر فٹ کریں تو پھر تو یہ والی جو آیت ہے اس میں نصب جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ قرآن سبا کا اتفاق ہوا ہے کس پر ایک غیر مختار جو ہے وہ مذہب پر غیر مختار روایت اور قرائت پر قرائت پر اور یہ باطل اور محال ہے یہ باطل اور محال ہے قرآن سبا کا اتفاق بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر کئی روایت ہیں کئی انداز سے پڑا جا سکتا ہے اس پر رفع پڑے پھر بھی ٹھیک ہے نصب پڑے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ایک کا مختار ہونا ہوتا ہے ایک کا غیر مختار ہونا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل قراءات نے جو قرآن سبا ہیں انہوں نے اتفاق کس پر کیا کسی بھی جگہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں ایسے نہیں ہے کہ جی کسی آیت میں کسی لفظ میں غیر مختار صورت پر قرآن کا کیا ہوا ہو اتفاق ہوا ہو بات سمجھ آگئی اب لوگ پڑھ رہے ہیں اعرابی اعتبار سے ترقیبی اعتبار سے کسی ایک آیت کی بعض مرتبع کئی کئی ترقیبیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس ترقیب کے مطابق ان کا اعراب بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چلتا رہتا ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ اس کی نحوی اعتبار سے ترقیب بھی مختلف ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ اعراب جو ہے وہ وہی پڑھا جا رہا ہے اور وہی ہمیں دیا گیا ہے جو کیا ہے سب سے بہترین صورت ہے سب سے مختار صورت ہے لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اعتبار سے کوئی تبدیلی کرتے ہیں ان کے اعتبار سے ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اب وہ تبدیلی کیا ہے اس کو مذکورہ قائلے سے کیسے نکالا سب سے پہلا مذہب اس میں امام کن کا ہے امام مبرد کا کس کا ہے امام مبرد رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہ فا جو ہے یہ جزا ہے فا جزائیہ ہوتا ہے جو شرط کے بعد آتا ہے جزا پر داخل ہوتا ہے یہ فا جزائیہ ہے اور فا جزائیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور جب دو جملے الگ الگ ہوئے تو پھر جزا میں پائے جانے والا فیل وہ شرط میں عمل نہیں کر سکتا سورت کیا ہے اہل ناہوں کا اس بر اتفاق ہے کہ جی شرط یہ ایک مستقل چیز ہے جزا ایک مستقل چیز ہے شرط اور جزا دو الگ الگ چیزیں ہیں لہٰذا اگر جزا میں کوئی فیل ہو وہ شرط میں عامل نہیں اور جو شرط میں کوئی فیل ہے وہ جزا میں عامل نہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق عمل اور معمول کا نہیں ہوتا تو امام مبرد نے یہ بات ثابت فرمائی کہ یہ فا جزائیہ ہے فا کیا ہے فا سے پہلے ایک مستقل جملہ فا کے بعد ایک مستقل جملہ لہٰذا جب یہ مستقل جملہ ہوا تو فا جزائیہ جہاں پر آجائے اس میں ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا اب یہ بات کس طرح ثابت کرتے ہیں یہ بات اس طرح ثابت کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مبتدہ شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے پھر جزا کو کیا کرتے ہیں جو خبر ہے اس کو جزا کا معنی دے لیتے ہیں اور پھر یہ بھی پڑھا ہے کہ جی اس میں پھر فا کو داخل کر دیں کئی صورتیں پڑھ لیتی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ان میں سے سب سے پہلی صورت یہ پڑھ لیتی کہ جی جو کیا ہو اس میں اسم موصول مبتدہ واقع ہو کیا واقع ہو اسم موصول تو وہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر یہ ازانیہ تو وزانی ازانیہ اور زانی یہ دونوں اسم فائل ہیں یہ دونوں کیا ہیں اسم فائل ہیں اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو اسم فائل پر جو الفلام ہوتا ہے وہ کس کے معنی میں ہوتا ہے اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جی الفلام اسم موصول ہو جائے گا زانیہ جو ہے اور زانی یہ اس کے لئے صلح ہو جائے گا اسم موصول اور صلح مل کر بن جائیں گے مبتدہ کیا بن جائیں گے معنی کو شرط کے معنی کو اور آگے فائل جزائیہ ہے اجلیدو یہ خبر کی جگہ پر بھی واقع ہے تعویل کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جزائی کے معنی کو بھی متضمن ہے اور فائل جو مجازات کے لئے آتا ہے مرتبطہ بھی شرط ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ماں بعد ماں قبل میں عمل مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اجلیدو ہے اس کو ہم زانیہ اور مرزانی پر مسلط نہیں کر سکتے جب عامل نہیں بن سکتے تو مطلب کیا ہے مسلط نہیں کر سکتے اور یہ مسئلہ وہاں پڑھ لیا تھا کہ جی ما ازمرہ کی صورت تب ہی بن سکتی ہے کہ جب بیعنی ہی فائل کو ہم اس فائل کو ہم مسلط کرنا چاہے تو کر سکے ٹھیک ہے اور یہاں اجلیدو اسفا کی وجہ سے ماں قبل میں عامل ہی نہیں بن سکتا تو مسلط بھی نہیں ہو سکتا تو جب یہ مسلط نہیں ہو سکتا تو مطلب یہ ما ازمرہ والی صورت ہے ہی نہیں امام مبرت کے مذہب کی سمجھ آگئی انہوں نے کہا کہ فاجزائیہ ہے اور فاجزائیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں واقع ہونے والا فائل ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا جب ما بعد والا ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا مطلب ہم اس فائل کو زانیہ اور زانی پر مسلط بھی نہیں کر سکتے تو جب نہیں کر سکتے تو اب یہ ما ازمرہ والی صورت مکمل طور پر کیا ہو گئی ختم ہو گئی یہ ان کا مذہب ہے دیکھیں یہاں تک فقالا فسو فرمایا ماتن نے ونحو ازانیت وزانی فجلل کل واحد منہما مئت جلہ کہ جی ازانیت وزانی جیسے مثال میں الفاؤ فیہی مرتبطتن بمعنی شرط کہ فاؤ اس میں مرتبط ہے شرط کے معنی کے ساتھ عند المبردی مبرد کے نزدیک انہوں نے کہا کہ یہ فا شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیسے لکون الالفی واللامی فی ازانیت وزانی لام کا ازانیت وزانی میں مبتدہ ہونا ایسا مبتدہ موصولاً جو موصول ہو فیہی معنی شرط جس میں شرط والا معنی ہے وسم الفائلی اور جو اسم فائل ہے جو اس کا صلح بن رہا ہے زانیہ اور زانیہ کا لفظ ہوا صلتو وہ الفلام اسم موصول ہو جائے گا اور زانی اور زانیہ کے لفظ اس کے لئے کیا بن جائیں گے یہ صلح بن جائیں گے یہ شرط کی طرح ہو جائیں گے کس کی طرح ہو جائیں گے فخبر المبتدائی اور مبتدائی جو خبر ہے وہ کس کی طرح ہے کل جزائی وہ جزا کی طرح ہے وَالْفَاُدْدَخِلَتُ عَلَيْهِ اور وہ فا جو کے داخل ہے اس خبر پر مرتبطتن بشرطی یہ شرط کے ساتھ مرتبط ہے لِدَلَالَتِهَا عَلَى سَبَبِيَتِهِ لِلْجَزَا اس کا جزا کیلئے سببیت پر دلالت کی وجہ سے لِدَلَالَتِهَا عَلَى سَبَبِيَتِهِ لِلْجَزَا اس کے دلالت کی وجہ سے جزا کے لئے سبب ہونے پر وَمِثْلُ حَذِهِ الْفَا اور اس طرح کی جفا ہوتی ہے لَا يَعْمَلُ مَا فِي حِيَّزِهَا وہ عمل نہیں کرتا وہ عامل جو اس کے بعد ہو فی ما قبل ہا اس کے ما قبل میں فَمْتَنَعَا تَسْلِيطُ الْفَعْلِ الْمَذْكُورِ لہذا فیل المذکور کا مسلط کر دینا ممتنے ہو گیا بعدہ جو اس کے بعد ہے على ما قبل ہا اس کے ما قبل پر فَتَعَيَّنَ فِيهِ الْرَفْعُ لہذا اس میں رفع کیا ہو جائے گا بولو متعین ہو جائے گا امام مبرت کے مذہب کی سمجھ آگئی انہوں نے کیا فرمایا کہ جی فاجزائیہ ہے اور فاجزائیہ کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا اگر والآیت و جملتانِ مُسْتَقِلْ لَتَانِ عَنْ عِنْدَ السِّيْبَوِ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے دوسری تأمین یا دوسرا جو ہے وہ تمحل بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام سبب رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ ازانیت وزانی فجلدو کل واحد من ہما میں ازانیت وزانی الگ جملہ ہے اور اجلدو کل واحد من ہما یہ الگ جملہ ہے مطلب دو جملے یہ الگ الگ ہے یہاں پر ایک جملہ نہیں ہے اور جو ہم نے وضاحت پڑی ہے وہ یہی پڑی ہے کہ جی وہ اسم ہو اس کے بعد فیل یہ شب فیل ہو اور وہ اس میں عمل کرنے سے کیا ہو خاصر ہو یہ ایک جملے کی بات ہے الگ الگ جملوں میں ایسے نہیں ہوتا بات سمجھا گئی ما ازمرا میں جو مضبورہ اسم ہوتا ہے وہ اور بعد والا جو اس کے بعد فیل یا شب فیل آ رہا ہے وہ یہ ایک جملے کے دو جز ہوتے ہیں الگ الگ جملہ نہیں ہوتا اور یہاں پر کیا ضرورت حال ہے امام سببہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اززانیتو والزانی یہ الگ جملہ اور فجللو کل واحد منہما الگ جملہ اور ایک الگ جملے کا ایک فیل وہ کسی دوسرے جملے کے کسی جز میں عامل نہیں ہو سکتا تو جب عامل نہیں ہو سکتا وہ الگ جملہ ہی الگ جملہ اس کے فیل کو اٹھا کر ہم اس پر مسلطہ نہیں کر سکتے اس میں عامل نہیں بن سکتا تو جب عامل نہیں بن سکتا تو یہ ما ازمرا کی طبیل سے بھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ آگئی وہ آپ لوگوں نے کیا تاریف پڑھنی ایسا ہے سب جس کی بار فیل یشی میں فیل ہو اور وہ فیل یشی میں فیل کیونکہ آگے زمیر میں عمل کر رہا تو وہ عامل نہیں بن سکتا وہا عامل نا بننا محض اس رکاوٹ کی وجہ سے ہے تو وہ دونوں ایک ہی جملے میں ٹھیک ہے وہ اس کا معمول نہیں بن رہا کس وجہ سے اس لے کی آگے زمیر کے ساتھ مشغول ہے جیسے وہ زمیر ہم ہٹا لیں گے تو یہ اس میں عمل کر سکتا تو وہ ایک ہی جملہ میں ہوتا ہے مذکورہ اسم بھی اور اس کے بعد جو فیل ہوتا ہے وہ بھی اور یہاں پر یہ کیا ہے ازانیت و الزانی الگ جملہ اور اجلدو کل نوحج منہما الگ جملہ تو جب دو جملے الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جملے کا فیل ہو وہ جو ہے وہ عامل بن سکے کسی دوسرے جملے کے اندر پائے جانے والے اسم پر اس طرح کا کوئی تصور عربی کلام میں نہیں تو جب دو جملے الگ ہو جائیں گے تو یہ مذکورہ کی طبیل سے ہی نہ ہوگا تو لہذا وہ جو اعتراستہ ہوا وہ ختم ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دو جملے بنتے کیسے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو ازانیت وزانی ہے یہ مبتدہ ہے لیکن مبتدہ اس انداز سے ہے کہ بحضف المضعب ہے کیا ہے بحضف المضعب ہے اور ان کے لئے خبر مخصو پوری بارت جو ہو جائے گی حکم الزانیت وزانی کیا حکم الزانیت تو حکم کا لفظ ازانیہ سے پہلے نکلائے گا یہ بن جائے گا مبتدہ حکم مضعب ازانیت وزانی ماتو ماتو حلے مل کر مضعفلے مضعب اور مضعفلے مل کر بن جائیں گے مبتدہ آگے عبارت نکلے گی فی ما یتلا علیکم کیا عبارت نکلے گی فی ما یتلا علیکم فی حربی جرہ ہے ما موصولا یتلا علیکم بعدو یہ اس کے لئے سلح کی جگہ پر ہے یہ موصول سلح مل کر مجرور جار مجرور پھر متعلق ہو کر کسی کے ثابت وغیرہ کہ یہ کیا بن جائے گا ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گی اس کے لئے خبر تو پہلا جملہ کیا بنا حکم الزانیت وزانی فی ما یتلا علیکم بعدو کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کا حکم بعد میں تم لوگوں کے اوپر پڑا جائے گا بعد میں سنایا جائے گا ابھی انتظار کرو ابھی کیا کرو انتظار کرو لہذا یہاں پر یہ پورا ایک جملہ مل گیا پھر یہ اجمال ہو گیا کہ جی حکم آگے آ رہا ہے پھر اس کے بعد فا تفصیل کا ہو جائے گا کہ جی اجلدو وہ کل واحد من امام اتجاللہ کہ ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو سب سب گوڑے مارو لہذا یہ پہلا جملہ الگ ہو جائے گا اور پھر فجلدو میں جو فا ہے امام مبرد نے اس کو کیا بنایا تھا فاجزائیہ امام اسی بویہ کے نزدیک بھی یہ فاجزائیہ ہے اور یہ اجلدو جزا کی جگہ میں واقع ہے اور ان کے لئے جو شرط ہے وہ یہاں پر محضوب ہے وہ یوں ہے اگر ان دونوں کا زنا ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کو اتنے کوڑے لگاؤ تو اب پوری عبارت دو جملے کیسے بن جائے گی حکم الزانیت والزانی فیما یتلا علیکم بعدو ان ثابت زناہما فجلدو کل واحد منہما میں اتا بات سمجھا گئی تو امام اسی بویہ کے نزدیک یہ دو الگ الگ جملے ہیں الزانیت والزانی مستقل جملہ اسمیہ ہے اس کا مضاب محضوب ہو جائے گا یہ بن جائے گا مبتلا اور اس کی خبر محضوب ہے اور فجلدو میں فاجزائیہ ہے جس سے پہلے پورا جملہ شرط کا محضوب ہے اور یہ اس کے لئے بطور جزائیہ ہے تو جب وہ الگ جملہ یہ الگ جملہ تو مطلب اجلدو کو ہم عامل ہم ازانیہ اور ازانی کے اندر نہیں بنا سکتے جب نہیں بنا سکتے تو مطلب یہ محضورہ کے قبیل سے بھی نہیں بنا سکتے والآیت جملتانی مستقلتانی اور آیت دو جملے مستقل طور پر امام سیبہ کے اندر کیسے ازانیہ تو مبتلا ہے محضوب المضافر ایسا مبتلا جو کہ کیا ہے جس کا مضاف محضوب ہے وزانی اخفن آرہے ہیں اور ازانی کا لفظ اس ازانیہ پر عطف ہے والخبر محضوب اور یہ دون سارا مل کر مبتلا بن جائے گا والخبر محضوب اور خبر کیا ہے پوری عبارت جو بن جائے گی حکم الزانیت و الزانی زناکار مرد و عورت کا حکم فیما ازلا علیکم بعدو ان آیتوں میں ہے جو بال میں تمہارے اوپر تلاوت کی جائے گی وقولہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جملتان ثانیتان یہ دوسرا جملہ ہے لبیان حکم الوغرودی اس حکم کے بیان کے لئے جس کا وعدہ کیا گیا میں نے وعدہ کیا گیا ان کا حکم بعد میں آنے والی عیتوں میں بیان کیا جائے گا اب وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے ان کے نزدیک بھی فاقس کے لئے ہے سببیت کے لئے ہے جزا برداخل ہے ائی پوری عبارت جو ہو جائے گی ان ثبت زناہما خجلی دو ان ثبت زناہما جی بات سمجھا گئی تو الزانیت و الزانی ہے قائد تھی جس میں تعارض ہوا قرآن سبا کے اتفاق کا اور نحویوں کے ایک مستقل قائدہ کا جونکہ قرآن کا اتفاق تو کسی غلط بات پر ہو کسی غیر مختار پر ہو نہیں سکتا اور نحوی بھی کہتا ہے کہ ہمارا بھی قائدہ جو بیان ہم کرتے ہیں وہ بھی غلط ہو نہیں ہو سکتا لہذا دونوں کو اپنی جگہ پر صحیح بناتے ہوئے انہوں نے ایک تیسلا رستہ نکال لیا کہ یہ صورت میں داخل ہی نہیں ہے داخل نہ ہونے کے صورت تو الگ پڑھ لیے امام مبرد نے فرمایا کہ یہ ہے تو ایک ہی جملہ مطلب تو الگ الگ جملے نہیں ہیں کہ شرط اور جزا میں آپ اس میں جڑے ہوئے اور امام سباوے نے کیا فرمایا کہ یہ مستقل جملے شرط اور جزا بھی دو جملے لیکن دونوں مل کر ایک جملہ بناتے وہ پھر مستقل جملے وہ نہیں کہلاتے اور اس صورت میں امام سباوے کے لازے کیا ہے وہ مستقل جملے بن جائیں گے وقیلہ اور کہاں گے یہ کچھ اور بھی مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زاہدہ ہے یا یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لئے ہے تفسیر کے لئے ہے آگے فرماتے ہیں وَجُزْءُ الْجُمْلَتِ یہ جملے کا ایک جزء لا اعملو وہ عمل نہیں کر سکتا بے جزء جملت بخرا کسی اور جملے کے جزء میں فَيَمْتَنِعُدْ تَسْلِیتُ لہٰذا کیا ہو جائے گا مسلط کر دینا مونتنے ہو جائے گا فَلَا تَلْخُلُفِ الزَّابِطَدِ لہٰذا یہ زابطہ میں داخلہ نہیں ہے فَتَعِيَنَ الْرَفْعُ تو رَفَا وَتَعِيَنْ وَإِلَّا اور اگر ایسے نہ ہو کیسے نہ ہو کہ فَا کو ہم جزء کا نہ بنائیں تو الگ الگ جملے نہ بنائیں تو پھر کیا حکم ہونا چاہیے پھر وہی نصف والا حکم جاری ہوگا تو فرماتے ہیں وَإِلَّا وَگَرْ اور اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ تَقُنِ الْفَاعُ بِمَعْنَا الشَّرْءِ یعنی اگر فَا شَرْءِ مَعْنَا مِنْ نَا ہو وَلَمْ تَقُنِ الْآیَةُ جُحْلَتَيْنِ اور آیتُ جُحْلَةِ بِي نَا ہو وَهِيَ تَقُنُ دَخِلَةً تَنْتَ الظَّابِطَتِ پھر یہ اسی زابطے کے تحت تاخل ہو جائے گا جو اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ جوگے ہوگے اگر مذکورہ اسم کی بات امر اور نہیں آ جائے تو مذکورہ اسم کا اعراب کیا ہونا چاہیے نسب کا مختار ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ یہ زابطے کے تحت تاخل ہو جائے گا فَالْمُفْتَارُ حِينَ اِذِلْ فِيهَا اَنْ نَسْبُ بس مختار اس وقت اس میں نسب ہی ہوگا وَاخْتِعَارُ لیکن کیا ہے وَاخْتِعَارُ النَّسْبِ بَاطِلُ لیکن نسب کا مختار ہونا کیا ہے وہ باطل ہے لِاتفاقِ الْقُرْرَاهِ عَلَى الْرَفْعِ قُرْرَا حضرات کا رفع بر اتفاق کی وجہ سے لِهَادَ فَلَابُدَّ بس ضروری ہے من جعل الفائبی معنی الشر فاق و شر کے معنی میں بنانے کا اور جعل الآیت آیتین یا برآیت کو دو جملے بنانے کا یہ ضروری ہے لِيَتَعَيَنَ الْرَفْعُ تاکہ رفع کیا ہو جائے متعین ہو جائے